امین گھنڈابو نے جس انقلاب کی بات کر دی ہے اور اس انقلاب کے بعد حکومت کی نیندے حرام کر دی ہے اس اعلان کے بعد کم و بے چھے میٹنگیں ہو چکی ہیں سننے میں آیا ہے کہ اہم ترین حکومتی ذمہ دار نے کسی جگہ کہا ہے کہ ہمیں اس آنے والے وقت میں میرے پاس اہم ترین ذرائع سے جو خبر ہے جو اہم ترین ذرائع اس بات کا انکشاف کر رہے ہیں اس کے مطابق بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام سننے والوں کو اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ویلوگ کچھ ہشتہ روز اسلامباد پنڈی میں سارا دن احتجاج ہوتا رہا سارا دن وہاں پر پولیس اور عوام میں آنکھ مچھولی جاری نہیں کئی پولیس اہلکار زخمی ہوئے کئی کارکنز زخمی ہوئے علی امین گنڈاپور کے کیپی کے سے آنے والے جلوس پر بھی شیلنگ کی گئی علی امین گنڈاپور پنجاب کی حدود میں کافی آگے آ کر برہان انٹرچینگ پر جب کلیش بھر گیا رات کا اندیرہ ہو گیا تو داروں کے ساتھ لرائی کی وجہے علی امین گنڈاپور واپس روانہ ہوگی بہت سے لوگوں نے بلکہ حکومتی بارنوں میں بہت سے لوگوں نے ایسے ٹویٹ کیے کہ جس سے لگا کہ علی امین گنڈاپور باگ گئے ہیں علی امین گنڈاپور ڈر گئے ہیں اور علی امین گنڈاپور جو ہیں وہ شاید کسی صورت میں بھی کسی احتجاج میں نہیں آئیں گے وہ ایسے ہی کریں گے لیکن علی امین گنڈاپور نے واپس پہنچتے ہی حکومت کے لیے ایک ایسی خطرے کی گینٹی بجا دی ایک ایسا ویڈیو بیان جاری کر دیا اور ایک ایسا اعلان کر دیا کہ جس اعلان کے بعد جس ویڈیو بیان کے بعد نہ صرف حکومتی حلقوں میں حلچل مچ گئی بلکہ اس اعلان کے بعد حکومتی حلقوں میں یہ بات وہ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ اب ہماری گیم ختم ہونے جا رہی ہے ایک اہم ترین اہم ترین حکومتی حلقے سے جو انفارمیشن آئی اس کے مطابق علی امین گنڈاپور کے کے ویڈیو بیان کے بعد جس میں وہ نے انقلاب کے حوالے سے کہا ہے کہ اب ہم انقلاب کی طرف جائیں گے علی امین گنڈاپور نے جس انقلاب کی بات کر دی ہے اور اس انقلاب کے بعد جو انہوں نے اعلان کیا ہے کہ وہ دوبارہ پنجاب آ رہے ہیں اور اس کے ساتھ جو سخت ترین علی امین گنڈاپور نے اعلان کی ہے اس اعلان کے بعد کم اور بے چھ میٹنگیں ہو چکی ہیں صرف پنجاب میں ہی نہیں بلکہ اہم ترین حلقوں میں میٹنگیں ہو چکی ہیں جن میٹنگ کے اندر اس بات کو ڈسکس کیا گیا ہے جس میٹنگ کے اندر اس بات کو سامنے لیا گیا ہے جن میٹنگ کے اندر یہ بات کی گئی ہے کہ اگر اب دوبارہ تحریک انصاف اسی طرح نکلی تو اسے روکنا ممکن نہیں ہوگا اور علی امین گنڈاپور نے خطرے کی گینٹی بچا دی ہے علی امین گنڈاپور کی خطرے کی گینٹی نے حکومت کی نیندیں حرام کر دی ہے علی امین گنڈاپور کی طرف سے اعلان کے بعد اب ایک بری بیٹک بھی ہونے جا رہی ہے سننے میں آیا ہے کہ ایک اہم ترین حکومتی ذمہ دار نے کسی جگہ کہا ہے کہ ہمیں اس آنے والے وقت میں آنے والے بڑے ایک بہت بڑے بری پریشانی سے ایک بہت بڑے اپسٹ سے بچایا جائے میرے پاس اہم ترین ذرائع سے جو خبر ہے جو اہم ترین ذرائع اس بات کا انکشاف کر رہے ہیں اس کے مطابق اگلے دو سے تین ہفتوں میں سارے معاملات یہاں تو فائنل ہو جائیں گے یا پھر واقعی علی امین گنڈاپور نے جو کہا ہے معاملہ اس طرف چلا جائے گا ایک اور بڑی بریکنگ نیوز ہے اور اہم ترین بڑی بریکنگ نیوز ہے بڑے اور اہم ترین فیصلے آنے لگے ہیں ذرائع کہتے ہیں کہ کل کا دن انتہائی اہم ترین دن ہے ذرائع کہتے ہیں کہ اب زیادہ وقت نہیں لگے گا اب بہت جلد بہت بڑے فیصلے ہونے والے ہیں اہم تک کہا گیا ہے کہ فیصلوں میں زیادہ تر فیصلے حکومت کے خلاف جانے والے ہیں زیادہ تر فیصلوں کے بعد ایک بڑی ایجیٹیشن شروع ہونے والی ہے زیادہ تر فیصلوں کے بعد حکومت کے لیے سروائف کرنا انتہائی مشکل سے مشکل ہوتا جائے گا دیکھیں آج جماعت اسلامی نے بھی تیس تاریخ کو جماعت اسلامی کا اور نتیس تاریخ کو جماعت اسلامی کا بھی احتجاج ہوا جماعت اسلامی آگے ایک بڑے احتجاج کی طرف جا رہی ہے ایم کیم نے بھی حکومت کے لیے خطرے کی گینٹی بجا دی ہے ایم کیم نے بھی حکومت کے آگے اپنے گلے شکموں کی ایک بری لمبی چوری فیرست رکھتی ہے چونکہ اب ایک ایک ووٹ کی حکومت کو ضرورت ہے تو جب حکومت کو ضرورت ووٹ کی اور اس کے اتحادی انہیں آنکھیں دکھانا شروع کر دیں نراز کی دکھانا شروع کر دیں تو آپ پھر اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں اور اتحادی بھی وہ ہوں کہ جنہیں ہدایت کہیں سے ملتی ہو تو پھر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں حالات کس کروٹ چانے والے ہیں میرے بعد جو ذرائع جس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ اب اسی ہفتے میں یہ جو ہفتہ شروع ہونے والا ہے اس ہفتے میں کچھ برے فیصلے ہوں گے جن برے فیصلوں کے بعد پاکستان کی سیاست میں بری تبدیلی ہوگی عمران خان کے فیصلے حکومت کے فیصلے اگلیہ کے فیصلے اور آنے والے دنوں کے معاملات کے حوالے سے بہت کچھ ہونے جا رہا ہے ذرائع اس بات کی بھی تصدیق کر رہی ہے کہ ایک بری بیٹک میں جو بری بیٹک چھٹی کے روز لگائی گئی تھی اس بری بیٹک میں کچھ برے اہم ترین فیصلے ہو چکے ہیں اور بری بیٹک میں ہونے والے اہم ترین فیصلوں کے حوالے سے کئی ذرائع مختلف تاوے کر رہے ہیں سننے میں آئے کہ اس بری میٹنگ بیٹک میں ایک اہم ترین حکومتی ذمہ دار کو باہر بے دیا گیا تھا حصے میں اور انہیں کہا گیا تھا کہ آپ یہاں سے چلے جائیں آپ کا یہاں بیٹھنا فضول ہے کیونکہ آپ سروائیف نہیں کر سکے آپ ریزلٹ نہیں دے سکے ہم نے دیکھا ہے اور جو رپورٹس آئی ہیں تحریکی انصاف کے کارکون اب مساحمت کی طرف جا رہے ہیں اور آپ کہتے تھے کہ ہم نے ان کو ختم کر دیا ہے جس پر سخت غصے کا اظہار کرتے ہو اس بری بیٹک سے ایک حکومتی ذمہ دار کو نکال دیا گیا لیکن سننے میں آئے کہ اس بری بیٹک میں اہم ترین فیصلے ہو گئے ہیں جن پر عمل اگلے ہفتے سے ہوتا ہوا آپ کو نظر آئے گا اجازت دیجئے اللہ حافظ